بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ علاقہ جو ہے پی کے فورٹی ٹو کا جو ہے اور اینے سونہ کا جو ہے اور سرکل پکوٹ کا اس روڈ کے ساتھ ٹیچ ہوتا ہے تو اس حوالے سے مشتاق ابائی صاحب سینئر جنرلیس جن کا تعلق اسی علاقے سے ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کل آنے والے دن میں بوٹرز کے لیے اور یہاں پہ جو سٹاف جا رہا ہے اس کے لیے کون کون سی مشکلات ہیں اور اس روڈ کے حوالے سے تھوڑا سابریف کریں حجین لیت صاحب اس طرح ہے کہ یہ روڈ جو ہے یہ پہنچار یونین کونسلو کے لوگ اس روڈ پہ ٹریول کر کے جائیں گے جو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جائیں گے جو سٹاف آ رہا ہے وہ سارا آئے گا لیکن بدقسمتی سے جو اس پہ اس روڈ کی جو سفائی بھی ہوئی ہے برف نیچے چھوڑ دی گئے جس کی وجہ سے ایک کورا سا بن گیا اور بڑی سلپ بن گئی ہے جس سے نہ صرف ووٹروں کو شدید مشکلات ہوں گی اپنے اپنے پولنگ سٹیشنوں تک پہنچن میں بلکہ سٹاف کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اور مجھے لگ رہا ہے کہ سٹاف ٹائم لی اپنے اپنے پولنگ پر پہنچ شاید نہ پہنچ پائے جس کی وجہ سے دیگر بھی مسائل ہو سکتے ہیں یہاں پہ کسی بڑے حادثے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس روڈ پہ ابھی جیسا ہم اتر کے آئے نہیں تھے گلی سے جھو جھو نیچے جا رہے ہیں تو برف باری اور کورے کی وجہ سے بہت زیادہ فسلن ہیں اور بڑی مشکلات ہیں لوگوں مشتاق عوید صاحب اس طرح بتا رہے تھے کہ یہ روڈ جو ہے یہ چار یونین کونسلوں کی روڈ جو ہے اس پہ بڑی عبادی جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ سرویس بھی چلتی ہے عام مسافروں کے لیے بھی مشکلات ہیں اور جو ووٹرز ہیں ان کو لانے لے جانے کے لیے پولنگ سٹیشن تک انتائی خطرناک روڈ ہے اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کے واقعات پیش آئیں اور جس طرح سٹاف کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس بار جو الیکشن پیشن نے ڈیوٹیاں لگائیں گے دور دراز کے علاقوں میں خاص کر خواتین فیمیل سٹاف کے حوالے سے ان کے لیے بھی اس علاقے میں ٹریول کرنا مشکل ہے اور ووٹرز کو کل کس طرح آپ امیدوار جو ہیں وہ گھروں سے لے کے دن بتائے گا اور اگر موسم نے ساتھ دیا تو یہاں پہ ٹارما ورڈ اچھا بھی ہو سکتا ہے مگر حالات یہی لگتے ہیں کہ جس طرح یہ یہاں کی مین روڈ کی یہ حالات ہے تو رابطہ سڑکیں جو وہ تو اس وقت برکل اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ ٹریول کیا جا سکے نوید اکرم افاتسی نتہ غلی بکور چاہ جی ٹھیک ہو